الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین الحمدللہ آج انیس مارچ دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی سکس منعقد ہونے جا رہے ہیں آپ کے سوالات یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے انہیں ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ایک کرٹیکل ایشو جو بڑے عرصے سے لوگ مختلف اوقات میں پوچھتے رہے تو میں اپنی ویڈیوز ریفر کرتا رہا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج ابھی بس مجھے جسٹ تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ اس کی اوپر تھوڑی گفتگو کر لوں کیونکہ اس ویک میں تو ایس سچ کوئی اس طرح کا کرنٹ افیر نہیں تھا تو چلیں ہم اس موقعے کو غنیمت جانتے ہوئے اس ٹاپک کو بھی اڈریس کر دیں وہ مدلس کی عنوالی روایت کا جو ایشو ہے دیکھیں علم حدیث ایک بڑا اتھینٹک نولیج ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ محدثین نے اسے اسٹیبلش کیا ہے اور اسی کی برکات ہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی صحیح فارم کے اندر ہم تک پہنچی ہوئی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز سے خبردار کر دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں جھوٹ بولا جائے گا بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھنا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا جھوٹی حدیث میری طرف منصوب کرے گا تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے اور یہ ایشو اتنا کرٹیکل ہے کہ ایون میدان جنگ کے موقع کے اوپر بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرنے لگے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف تو انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا جو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نکل کی ہے سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے یہ تو گوارہ ہے یعنی اتنی بڑی تکلیف لیکن مجھے یہ چیز گوارہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر دوں جو میں نے خود ان سے سننا رکھی ہو یعنی آسمان سے زمین پر گرنے کی جو تکلیف ہے اس کا جو عذاب ہے اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منصوب کرے گا ظاہر ہے جب نبیل اسلام نے فرما دیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اور وہ حدیث بخاری مسلم میں سیدنا علی روایت کر رہے ہیں تو جہنم میں چلا جانا اس سے بڑا کونسا عذاب ہو سکتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی ستر گناہ تیز ہے اپنی ہیٹ کی اعتبار سے اور وہ آگ بھی ایسی ہے جو اندھی آگ ہے اس میں روشنی کوئی نہیں ہے کالی ہے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار آمین تو یہ اگر پورا سینیریو آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث کو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ بیان کرنا کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے حدیث کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی طرف آپ جھوٹا واقعہ منصوب کرنے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کنفرم جہنرم لکھی جائے گی آپ کے لئے اسی لئے محدثین بڑی احتیاط کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام جس شخصیت نے کیا ہے وہ امام مسلم ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری المتوفا ٹو سکسٹی ون ہجری انہوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ یہ جتنے کرٹیکل اصول محدثین تھے وہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ بنا دیئے ویسے آپ اسماع رجال کے اوپر اگر کتابیں ڈھوننے نکلیں تو الگ سے کتابیں آپ کو ملیں گی اسماع رجال کا علم یہ ہے کہ جو بھی اس میں مرد یا عورتیں انوالو ہیں حدیث روایت کرنے میں ان کے متعلق اتھینٹک نالج تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کی حدیث قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس علم کو اسماع رجال کا علم کہا جاتا ہے امام مسلم نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ اسے بنا دیا اس اعتبار سے مسلم شریف باقی ساری احادیث کی کتابوں سے منفرد ہے کیونکہ باقی احادیث کی کتابوں میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی ورڈک دینے کے لیے ہمیں محدثین کی الگ سے لکھیوی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے لیکن مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر وہ سارے کرٹیکل اصول لکھ دیئے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور انہوں نے مسلم شریف کے پہلے چپٹر کو نام دیا نائنٹی ٹو روایات اس دلیل کے اوپر لے کے آئے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور نائنٹی تھری نمبر حدیث کتاب الایمان وہاں سے سٹارٹ ہوا وہ مسلم شریف کی پہلی بقاعدہ حدیث ہے جو ادر دین مقدمے کے ہیں ویسے تو مقدمے میں بھی احادیث ہیں صحابہ کے اقوال ہیں تابعین کے اقوال ہیں تبا تابعین کے اقوال ہیں لیکن نائنٹی تھری نمبر حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے جو حدیث جبرائیل ہے جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آکے نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے ہیں پہلی جو نائنٹی ٹو روایتیں ہیں وہ امام مسلم نے مسلم شریف کا حصہ بنا دی آج ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ انجینئر کی ذاتی بات نہیں ہے یہ شیخ البانی کا ذاتی قول نہیں ہے یہ شیخ زبیلی زہی صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے یہ شیخ شعب ارنوت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی یہ اصول محدثین ہے اور وہ مسلم شریف کا حصہ ہے الگ سے آپ کو کوئی کتاب نہیں لینی پڑتی اسی لیے آلموسٹ آٹھ سے چار سال پہلے میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورے کا پورا ایک ویڈیو کے اندر کور کیا ہے میں اپنے تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا وہ ایک گھنٹے کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ اس کو میں نے سمجھایا ہے ویسے تم سمجھائے بغیر بھی کوئی عام آدمی بھی اسے پڑھے نا اسے پتا چل جائے گا لیکن میں نے مثالیں دے کہ اسے عام فہم کر کے ایک عام بندے تک جو اردو پڑھنا نہیں بھی جانتا اس تک وہ بات پہنچائی ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور یہ بات امام مسلم نے لکھی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تو نہیں تھے میں تو خود متاثرین امام مسلم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے علم حدیث کے حوالے سے جو خدمت کر رہا ہے آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ زندہ ہوتے تو یقینا گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے کہ ہم نے امام مسلم کے اس منحج کو جو محدثین کا منحج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا وہ عام بندے تک پہنچا دیا ہے اللہ کے فضل سے آپ وہ مقدمہ دیکھیں علم حدیث کے حوالے سے میری تین ویڈیوز بہت کرٹیکل ہیں نمبر ون صحیح مسلم کا مقدمہ اور یہ ساری ایچ ڈی ریکارڈنگز کے اندر موجود ہیں ایک ایک ریفرنس لگا ہوا ہے نمبر ٹو انٹروڈکشن آف حدیث حدیث کہتے کسے ہیں بس اوقات صحابہ اکرام تابعین کے اقوال کو بھی محدثین حدیث کہہ کے ہی نکل کرتے ہیں کیونکہ بات تو ہوتی ہے نا وہ جو نبی الاسلام تک پہنچے وہ حدیث مرفوع ہے جو کسی صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہے پھر اسی طریقے سے نیچے یہ پورے کا پورا جو علم حدیث کے حوالے سے نولیج ہے وہ ایک جگہ جمع ہے انٹروڈکشن آف حدیث آپ یہ لکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی اور تیسرا لیکچر ہے انٹروڈکشن آف مشکات المصابی ہے میں نے بخاری مسلم کے تعریف کے اوپر الگ سے لیکچر ریکارڈ نہیں کروائے لیکن مشکات المصابی کے تعریف کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ تیرہ کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ جن میں صحیحین بخاری اور مسلم اور چار سنن اربع کی کتابیں ان سب کا نولیج ایک جگہ میں نے جمع کر دی ہے مشکات المصابی کے تعریف کو بتاتے ہوئے کہ یہ امام نے کتنی بڑی خدمت کی ہے دو اماموں نے مل کے امام بغوی نے اور امام ولی الدین تبریزی نے اور اس کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ کے اوپر جو حکم لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے یہ تین ویڈیو ضرور دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ انٹرڈکشن آف حدیث اور انٹرڈکشن آف مشکات المصابی تو آپ کو علم حدیث کے حوالے سے جتنا نولیج چاہیے وہ ایک جگہ آپ کو جمع ہوا مل جائے گا انشاءاللہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے صرف احادیث کے اوپر اکتفاہ نہیں کیا صحابہ اکرام کے اقوال نکل کیے تابعین کی آپس میں ڈسکشن نکل کی جھوٹے راویوں کی جو کارستانی ہیں وہ بیان کی جو راوی مدلسین تھے ان کو اڈریس کیا جو ضعیف راوی تھے ان کو اڈریس کیا جو اختلاق کا شکار ہو گئے تھے بھڑاپے میں حافظہ کمزور ہو گیا یا وہ احادیث کو مکس کر جائے کرتے تھے یہ تمام ٹاپکس انہوں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور آپ دیکھیں کہ امام مسلم کی پرورٹی دیکھیں کہ انہوں نے مسلم کا جو مقدمہ ہے نا اس کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص اعلانیاں کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کوئی خبر لے کر آ جائے فتبینو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ان تصیبو قومم بجہالہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس کے اندر جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو فتسبحو اور انہوں نے بغاوت کر دیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا تو یہ اس سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر ہے اور یہ فاسق اسے کہا جا رہا تھا جو صحابی تھا مسلمان تھا کلمہ گو تھا لیکن تلقا میں سے تھا فتح مکہ پہ جن لوگوں کو معافییں دی گئیں ان میں سے ایک تھا یہ اس کا والد بہت خبیس انسان تھا اقبہ ابن ابی معید جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے نبی الاسلام کے کندے پر اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی جو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے آکے ہٹائی تھی بعد میں تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ کوئی صدرہ نہیں ہے اس کا پھر آگے معاملہ چلتا ہی رہا ہے جو زرف الیدین میں امام بخاری نے اس کے بارے میں نکل کیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا نبی الاسلام نے کافی طبعہ سمجھایا پھر بھی باز نہیں آیا تو نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لئے بدعا کی تھی یہ بدعایا ہوا شخص ہے امام بخاری اس روایت کو جز رف الیدین میں اس ثبوت میں لے کے آئے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ جائز ہے اچھا وہ ہاتھ اٹھانے میں رف الیدین والی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں اور جس موقع پہ نبی الاسلام نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے اس کو بھی لے کے آئے مثلا جو مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ بقی غرکت قبرستان میں نبی الاسلام نے ہاتھ اٹھا کے تین دفعہ دعا کی تھی جو بقی کے دفن شدہ لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ روایت بھی مسلم شریف والی جز رف الیدین میں امام بخاری لے کے آئے ہاتھ اٹھانے کے ثبوت میں رف الیدین والی تو الگ سے لے کے آئے یہ آئے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھانے والی بھی لے کے آئے ہیں بیسیکلی انہوں نے ہنویوں کا رات کرنا تھا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نبی الاسلام کی سنت ہے بارال یہ جو ولید بن اقبہ ہے اس کے معاملات آگے چلتے رہے ہیں یہی وہ شخص تھا جس نے مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چپٹر میں کہ اس نے فجر کے چار فرض پڑھا دیئے تھے شراب پی کے اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا ہے تو اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں حالانکہ پہلے ہی دو فالتو پڑھائی بھی تھی پھر لوگ قریب آئے انہوں نے قریب سے سونگا تو پتا چلا کہ اس کے تو مو سے بدبو آ رہی ہے اس کی شراب کی تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ سیکھ پا ہو گئے کچھ عرصے سے برداشت کر رہے تھے حضرت عثمان نے سے گورنر لگایا تھا ان کا یہ رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا تو دیکھیں کہاں تک بات گئی ہے یعنی اس نے اپنی اصلاح کوئی نہیں کی حضرت عثمان کا دور آ گیا اور کرتوت اس کے دیکھ لیں کہاں فتح مکہ پہ مسلمان ہوا اور کہاں یہ چلتے چلتے یہ ساری صورتحال پھر عثمان کو لوگوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ اپنا توفہ آپ واپس لے لیں ہم نے ابو مسائل شریف کو کوفے کا گورنر لگا دی ہے یعنی خلیفت المسلمین سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈسین کیا یہ اس زمانے میں سوچنا بھی امپوسیبل تھا تو اسی لیے جو تاریخدان ہے محدثین ہے وہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عثمان کی رٹ کمزور ہو گئی کہ ان کے گورنر کو لوگوں نے ہٹا کے اپنی مرضی سے گورنر لگا لیا اب جب وہ یہ واپس پہنچا ادھر مدینہ شریف تو بخاری میں موجود ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے انتے پر آئے تک آنگے انہوں کوڑے لگ دیں ان کے نہیں لیکن وہ تو حضرت عثمان تھے وہ کیسے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے تو حضرت عثمان نے کہا میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا سیدن علی چونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر جو مقدمہ بنتا ہے وہ کریں اور سزا دیں اسے کوڑے لگائیں نبی علیہ السلام تو چالیس کوڑے لگوایا کرتے تھے حضرت ابو بکر بھی چالیس لگواتے تھے لیکن حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی کیونکہ یاشیاں لگ گئیں وظیفے ہو گئے تو پھر لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے اے بریلوی دیوبندی اہل الدی شیعہ دی گال نہیں ہو رہی سرکار اس زمانے دے بہترین مسلمانہ دی گال ہو رہی ہے تو حضرت عمر نے وہ اسی کوڑے کر دیئے کہ چالیس نہیں اب میں اسی لگواؤں گا اور یہ حضرت علی نے ہی مشورہ دیا تھا کہ چونکہ قرآن میں آیا کہ جو کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ جو شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ہے وہ پھر لوگ کے اوپر جھوٹ بکنا شروع کر دیتا ہے لہٰذا وہ بھی اسی کٹیگری میں فال کرے گا اب سیدنا علی سے حضرت عثمان نے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جاری کریں حد تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا تو حسن ابن علی نے ایک جملہ بولا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے لئے مشل راہ ہے اس حوالے سے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے ایشوز آئیں گے انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی اس کی کڑوی بھی چکھے حالانکہ باپ ہے اتنا عظیم صحابی حضرت علی بیٹا بھی عظیم جنتی نوجوانوں کا سردار لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے یعنی حضرت عثمان جو اس کی بینیفیشنی یہ اس حوالے سے کہ یہ ان کا گورنر ہے تو اب جب اس پہ برا وقت آیا تو کڑوی بھی یہی چکھیں حضرت علی نے اس کے اوپر کوئی ریاکٹ نہیں کیا بلکہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو کہ بھتیجہ بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو وائف تھی اسمہ بنت عمیس ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کر لی تھی ان سے اور حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اسمہ بنت عمیس سے شادی کر لی تھی حضرت علی نے اس لیے حضرت علی کے دو بیٹے بڑے لادلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابو بکر بیٹے حضرت ابو بکر کے ہیں لیکن پانچ سال کے عمر میں ان کی کفالت میں آگئے تھے تو عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ بیٹا اٹھو تو انہوں نے جب چالیس کوڑے لگا لیے تو حضرت علی نے کہا کہ بس نبیر اسلام چالیس لگواتے تھے حضرت ابو بکر چالیس حضرت عمر نے اسی کر دیئے مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن چالیس پہ ہی میں اقتفا کرتا ہوں ویسے میں ہوں تھا کہ انہوں نے حضرت اسی لوا ہوئے انہوں حضرت علی نے وہاں بھی نربی کا مظاہرہ کیا اور وہ حضرت حسن اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ بنو امیہ سے ہے ہم بنو حاشم سے ہیں جب کوڑے ہمارے ہاتھوں سے لگیں گے تو ایک نیگٹیف سیکالوجی ڈیویلپ ہو جائے گی ان کے اندر تو اس لیے انہوں نے انکار کیا بارلکہ مجھے زمناً یاد آ گیا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اب بعض لوگوں کو اتنی عقیدت ہے ولید بن اقبا سے کہ وہ حضرت علی حضرت حسن حسین فاطمہ کا تو دفاع نہیں کرتے لیکن اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں تو اس لیے اس سے متعلق جتنی احدیث میں جو اس کی فضائل آئے تھے وہ میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کر دوں تاکہ اس کا دفاع کرتے ہیں وہ ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر ہے فاسق خبر لے کے آئے تو یہ کوئی اور بندہ تھا حالانکہ سارے مفسرین اسی کو منشن کر کے آئے ہیں تو میں نے کہا اگر نہیں ماننا تو میں تمہیں مسلم شریف سے اس کے فضائل بیان کر دیتا ہوں میں امام بخاری کی جو ذرف علیدین سے بیان کر دیتا ہوں صحیح سنت کے ساتھ وہاں تو تمہیں ہنفیوں سے لڑنے کے لیے وہ روایت پیش کرنا پڑتی ہے کہ حضور نے آتھ اٹھائے آتھ اٹھا کے بدواہ کی تمہارے اس بزرگ کے لیے جس کا تم دفاع کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خاندان امیہ کی محبت تو انہیں پلا دی گئی ہے نا جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ہاں جو اچھے لوگ ہیں اب جنگ سفین میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بنو امیہ سے ہیں اور رضی اللہ کے ساتھ ہی تھے ظاہر ہے ہم انہیں تو برا نہیں سمجھتے یا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہیں تو برا نہیں سمجھتے نعوذ باللہ کیوں اگرچہ نبی الاسلام نے کیٹاگوری کا لیکہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں یا آپ بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو لے پیٹے میں لے رہے ہیں تو نبی الاسلام نے بھی اسی طرح گفتو کی ہے المستدرل الحاکم میں موجود ہے مسند ابی جالہ میں موجود ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفاہ سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں پھر حضور اپنی وفاہ تک مسکرائے نہیں ہیں کھل کے اس غم کے سبب کہ میری وفاہ کے بعد بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر آ جائیں گے اب مجھے بتائیں بنو مروان سارے کا ساری بندر تھا لیکن حضور نے تو کیٹاگوری کے لیے کہا حالانکہ مروان کی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں خود عمر بن عبدالعزیز مروان کے دو ڈومینٹ بیٹے تھے عبدالملک اور عبدالعزیز عبدالملک کے چار بیٹے خلیفہ بنے ہیں ولید بن عبدالملک سلمان بن عبدالملک اور بیچ میں عمر بن عبدالعزیز آگئے اور پھر اس کے بعد یزید بن عبدالملک اور حشام بن عبدالملک اور اس کی بیٹی جو تھی فاطمہ بنتے عبدالملک وہ بیوی تھی عمر بن عبدالعزیز کی اور وہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے اور عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم تو بنو مروان میں سے خود تو حضور نے کیوں نہیں اس طرح کہہ دیا کہ جی ایکسکلوڈنگ فلان فلان میں تو پھر بھی کہہ دیتا ہوں تیاتر تو وہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم بنو حاشم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ابو اللہ اب اس میں شامل نہیں ہے اب کوئی بے وکوف ہے کوئی کہہ کہ جی تو اسی بنو حاشم دی تعریف کیتی ہے ابو اللہ ابنو کیوں نہیں کر دیا بے حضور نے بھی نہیں نکالا ہوا تھا وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جب نبیل اسلام کہہ رہے تھے سب سے بہترین خاندان میں مجھے اللہ نے مبوز کیا بخاری مسلم میں جو آتا ہے تو بنو حاشم کی جب تعریف کی تو ظاہر ہے جو اس میں کافر ہے وہ تو ایکسکلوڈ کر دے جائیں گے آٹومیٹیکلی وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا خیر اس طرف واپس آئیں امام مسلم رحمہ اللہ نے صاحب اکرام کے اقوال تابعین کے اقوال تبہ تابعین کے اقوال کہ یہ ایک واقعات اس میں بڑے انٹرسٹنگ نکل کی ہیں مقدمے کے اندر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے ابن عباس کے پاس کچھ فتوے لائے جاتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد امام مسلم نے یہ مقدمے میں نکل کیا ہے اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں لکا اللہ کی قسم علی نے یوں نہیں کیا ہوگا اور انڈ پہ انہوں نے بولا اللہ کی قسم اگر علی نے یہ کیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہیں اور پھر جملہ بولا کہ ان ظالموں نے اتنے قیمتی علم کو ضائع کر دیا یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن عباس ابھی زندہ ہیں اور ان کی مجودگی میں حضرت علی کی طرف منصوب جو فتوے ہیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی یہ امام مسلم لے کے ہے مسلم کے اندر کہ عبدالقادر جلانی نے فرمایا ہاں شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں اوہ چھاٹ دےو اللہ جو بندے ہو کتھیں مولا علی مولا علی کی طرف منصوب باتیں بھی ان میں ملاوٹ ہو گئی تو یہ باقی تو شاہی کوئی نہیں کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ادنا صاحبی ہو اس کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑوں کے نتروں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا تو یہ تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے تو تمہارے بابوں کی تعلیمات اس قابل ہیں کہ انہیں اللہ تعالی کو سپیشل پروٹیکشن دے گا سپیشل پروٹیکشن قرآن و سنت کی ہے اور اس میں بھی قرآن سنت جو محفوظ ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوئی ہے لیکن محدثین نے اصول محدثین کے تحت ان چیزوں کو الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ عام لوگوں امام مسلم نے جو جو سخت الفاظ استعمال کی ہیں انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو لوگ ہزاروں کی تداد میں احادیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعریف کریں کہ اس نے اتنی عدیثیں جمع کر لی اور کوئی پروانی کر رہے کہ صحیح ہے یا ضعیف اور نا پڑھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں یہ علماء اس قابل ہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے بجائے علماء کہنے کے اندازہ کریں کہ بخاری مسلم کے زمانے میں امام مسلم جن علماء کو جاہل کہہ رہے ہیں کیا وہ بریلوی دیوبندی اہل احدیث شیعہ تھے وہ کن کو کہہ رہے ہیں جو ان کے زمانے میں احادیث زیادہ زیادہ ہزاروں کی تداد میں جمع کر رہے تھے اب میں نام نہیں لیتا ورنہ وہ کہیں گے محدثین کی توہین کر رہے تو آپ امام مسلم کے زمانے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تداد میں حدیثیں جمع کی ہیں تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں انہیں تو جاہل کہنا چاہیے بجائے علم کہنے کے انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی پھر انہیں مسلم شریف میں یہاں تک لکھا کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں کو اس طرح جمع کریں پھر انہوں نے اس مقدمے میں یہاں تک لکھا کہ میں مسلم شریف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جس سے صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ کتاب پڑھ کے نبی الاسلام کی مبارک سنت تک پہنچ جائے یعنی یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے حدیثیں لکھی ہیں یہ علماء کے لیے نہیں عوام الناس کے لیے اس لیے کہ علماءوں نے دھوکا نہ دے سکیں اور جتنی بنو امیہ کی مٹی پلید کی ہے امام مسلم نے اور کسی امام نے نہیں کی ہے اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے شگردوں کو بس نوٹس لکھوائے تھے اور یہ باتیں آپ اہل ادیس بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو امام مسلم سے ہم پوچھیں گے نا کہ ادیسیں عام لوگوں کے لیے لکھی ہیں یا لہٰذا وہ ان کا مقدمہ دھڑام سے نیچے گر گیا جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ادیسیں خاص لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کچھ پبلک میں عام نہیں کرنی چاہیے امام مسلم نے تو پوری مسلم جی بھی پبلک اصدر لکھی ہے ان کاٹ دے ہو دے جو دیس فور ڈبل سیون سکس مسلم دی کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور سورہ نساء آیت نمبر ٢٩ میں آئے کہ ایک دوسرے کا مال نہق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو اور وہ تابی کہتا ہے عمر بن آس کے بیٹے سے عبداللہ بن عمر بن آس اب بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچہ ذات کی بات مانیں کیونکہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں تو وہ خموش ہو کے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر سار اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلاتا ہے اور جن کاموں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو اور آندہ سے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو ظاہر ہے وہ عبد الرحمان من عبد رب کعبہ نے کوئی اس زمانے کے کسی انجینئر کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی تو متاثرین انجینئر ہے اور آندہ سے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس مت کرو یہ بھی نہیں کہا بلکہ اس کو علمی جواب دیا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے ورنہ تو کہتے تو تابع ہو کہ ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے جو حکمران بھی ہے حکمران کی تو اطاعت ہے لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اگر میں نے آیت سورہ نساز سے کوٹ کی تو تابع ہو پڑھ دے گا اڈہ رسک نہیں سی کوئی لے سکتا ہون نہیں کوئی لے سکتا تو اس مانش کون لوے گا تو یہ آپ نکال دیں پھر مسلم شریف سے کیسے نکالیں گے یہ امام کے لئے لکھا ہے امام مسلم نے ولید بن اقبہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو روایت بیان کی وہ شراب پینے والی وہ بھی مسلم شریف میں لکھی رہی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق وہ بھی مسلم شریف میں لکھی رہی ہے یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے بلکہ یہ جو اس کا جو سخت مالا جملہ ہے وہ تو بہاری شریف میں ہے اسے بھی اوپر کی کتاب میں 2812 آپ ہمارا کربلہ والا رسچ پیپر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی اس قسم کی روایتیں ہیں نا وہ مجارٹی مسلم شریف میں ہے جو یہ کہتے ہیں چھپانی چاہیے اور امام مسلم کہہ رہا ہے میں عام بندے کو بتا رہا ہوں کہ کیا کام ڈالا ہے اس لئے تو نیجی محفلوں میں کہتے ہیں آخری وقت میں بخاری مسلم بھی شیعہ ہو گئے تھے نہیں یہ نہ کہا کرو یہ بتمیزی ہے یہ کہا کرو کہ آخری وقت میں بخاری مسلم بھی انجینئر کو سننا شروع ہو گئے تھے تاکہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے بندوں انجینئر تھے بعد ہی چاہیے آئے انجینئر تھے خود متاثرین بخاری مسلم ہیں آپ دیکھیں مجھ پہ علماء کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے تو میں اکیلے میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بلکل ٹھیک آتا ہے آنا چاہیے جب آپ پہلوان سے اس کا زور ہی چھین لیں بریلویوں کا زور یہ تھا کہ باقی سارے گستاخے رسول ہیں ایک بندہ آکے ان کی منجیر ٹھوک دے یہ بتا کے کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تمہارا باعزید یہ کہہ کہ کیا تو مجھے بتائیں بریلوی علماء اور ان کی کٹر پبلک خودکوشی نہ کرے تو کیا کرے یا خودکوشی کرے یا مجھے گالیاں نکالے ان کے پلے تو شاہی کوئی نہیں رہی ایک ہی سودا بیچ رہے تھے وہ بھی جاندہ رہا تو منو نہ پٹن خود سوچیں چیخیں ان کی بلکل ٹھیک ہے دیوبندیوں کے پاس یہ ایسٹ تھا حق چار یار کا نعرہ وہ نعرہ ہی ان کے گلے میں فٹ ہو گیا ہم کہتے ہیں حق چار یار ہے تو آپ بات میں کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں سیاست معاویہ زندہ بات تم تو خود کہہ رہے ہو حق چار یار اگر یہ بات والا بھی ہوتا تو تم حق پنچ یار کہہ رہے ہوتے چار یار کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں بات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اسی کو کر لو حق چار یار کا مطلب ہے کہ حق چار یار کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں ہاں ہم ان کو نہیں مانتے ہمیں تو حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیہین یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر لکھاوا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پہلے خلیفہ کے مخالفین ہاں کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکاة ایسی کی تیسی ان کی دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی بلوائی حالانکہ اس میں صحابہ بھی تھے ہاں سولہ حدیبیہ کے صحابہ بھی تھے لیکن بلوائی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں چونکہ حکم یہ ہے چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہاں یہ حدیث یہاں پہ آ کے رکھ کیسے گئی آپ کی گاڑی پنکچر کیوں ہو گئی کھوتی کیوں مرگی تو آڑی پرانے زمانے میں لوگ گدے پہ سمان کو لے کے جاتے تھے اور جب کسی کی نیت مری بھی ہو اور اس نے وہ کام نہ کرنا ہو تو کہتا ہے میری گدی بیمار ہے یہ مر گئی ہے تو یہ ہاگ چار یار کا نعرہ خود ان کے گاٹے میں فٹ ہو گیا تو آپ مجھے گالیاں نہ نکالیں تو کیا کریں کل تک کہتے تھے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے مانگ سکتے ہو میں نے کہا کہ تمہارے عشری تھانوی نے نکل کیا کہ قاسم ننوٹوی چھ سال بعد مرنے کے قبر سے نکلا خواب میں نہیں بیداری میں اور دیوباند کے دو مولویوں کی صلاح کروا کے واپس چلا گیا اور جس مولوی نے یہ منظر دیکھا سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف جو ہے وہ پسینے سے تر ہو گیا اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا اور وہ کہتا ہے ابھی بھی مولانا قاسم آئے تھے آئے 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 صدقے جامان اب اس کے بعد دیوباندی مجھے گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں جس بعد پہ انہوں نے بریلویوں سے اپنی ایڈنٹیٹی لادہ کی تھی وہی میں نے ان کے گاٹے میں فٹ کر دی اہلِ دیس کا طرح امتیاز تھا کہ یہ ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں انہیں کیا پتا تھا کہ ٹو ایٹ ون ٹو نکلائے گی افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے تو اس کے بعد وہ کیوں نہ چیخیں اور یہ کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو بریلوی بہتر ہے ہاں اور بریلوی کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو وعبی اہلِ دیس بہتر ہے کیوں نہ کہیں وہ اس کے سواء چارہ نہیں ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے ان کے بڑے وہ تھے جو ہمارے بڑوں کے مخالفین تھے یعنی وہ سورہ نساہ میں آئے کہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرقینِ عرب بہتر ہیں اتنی دشمنی پہ اتر آئے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں مسلمان حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر کا کر رہے ہیں اور مشرقینِ عرب تو جانتے بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تو کسی اسمانی مذہب سے متاثر نہیں تھے لیکن دشمنی اس لیول کی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ان سے بڑتر ہیں مسلمان جو ہیں وہ مشرقینِ عرب سے استغفراللہ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ ریشو پروپورشن بنائے نا تو ہر فرقہ جس چیز کو بڑی گمرائی سمجھتا ہے نا وہ گمرائی ان کے ریفرنس میں میرے ہاں ہی پائی جاتی ہوگی تو پھر ہونا چاہیے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سیٹل کریں اینڈ پہ میرا نمبر رکھیں یعنی اہل ادیس سے پوچھیں کہ کیا میری گمرائی بریلوی دیوبندی شیعہ سے زیادہ ہے ان پرنسپل تو کون کہہ سکتا ہے کبھی نہیں کہہ سکتے تو پھر پہلے ان کے تو حاک میں تم ویڈیوز چڑھا رہے ہو بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا انجینئر صاحب کی گمرائی اہل ادیس سے بھی زیادہ ہے کیسے کہہ سکتے ہیں اہل ادیس تو آلہ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں اور اہل ادیسوں کا اببہ جو ہے حسان اللہ زہیر وہ کیا کیا جھوٹ منصوب کر گیا ہے آل بریلویہ کتاب میں آلہ حضرت کے بارے میں اور میں نے دفاع کیا ہے تو کسنا کہہ دیں گے کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمرائی میں وہابیوں سے بھی بڑھ گیا ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جو آلہ حضرت کا دفاع کر رہا ہے اس مسئلے میں تو کیسے کہہ سکتے ہیں دیوبندی کسنا کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمرائی میں بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور اہل ادیسے بھی بڑھ گیا کبھی نہیں کہہ سکتے تین طلاق کے مسئلے میں مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب ہی کے اندر ایک مجلی تین طلاقہ تین ہے جو ان کے لئے بہت سینسٹیف ٹاپک ہے تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل ادیسے گیا گزروں نیور حیات و نبی کے اقیدے کے اوپر اور کئی مسائل کے اندر کبھی نہیں کہہ سکتے کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ یعنی نعوذ باللہ بقول ان کے ناصبیت میں میں جو ہے وہ اہل ادیس اور دیوباند اور بریلویوں سے آگے بڑھا ہوں نعوذ باللہ کس نہ کہہ سکتے ہیں دو فرقے ایسے ہیں کہ جن کی سب کانٹینٹ میں ایک رتی برابر بھی عزت نہیں تھی ایک وحابی فرقہ اہل ادیس دوسرا شیعہ کا ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے عام لوگوں نے انہیں ایک سیپٹنس دی ہے کہ یار یہ بھی کوئی فرقہ ہے آج رفلی دین ہوتا ہے نا تو لوگ تو پہلے گالی گلوچ کرتے تھے اب ان کو ایک سیپٹنس آگئی ہے کہ نہیں یار اور پڑھ لکے طبقے میں بھی جو نفرت کرتا تھا بغیر تحقیق کے بھی اہل ادیس سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہم نے اور شیعہ کو تو انہوں نے ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یار شیعہ کی ہر بات غلط نہیں ہے وہ انہوں نے غلوف ضرور کیا ہے لیکن جو بنیادیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں بعد میں شیعہ نے انہیں ہائی جیک کر کے تو رفضیت کے راستے کے اوپر چلا دیا تو ایکسیپٹنس تو ملی ہے نا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سو فیصد جو ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اور شیعہ کو انڈورس کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے سارے نظریات درست ہیں یہ تو وہی یہود و نصارہ والا کام ہے جو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ مکمل طور پر تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ تو ہم مکمل طور پر تو ان کی ملت پر نہیں آ سکتے ہم تو ملتِ ابراہیمی کے اوپر ہیں ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی بائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پر تو نہیں آ سکتے امام مسلم نے کمال کا کام کیا اسی میں انہوں نے اینڈ پر جا کے جو نائنٹی ٹو نمبر روایت کے انڈر کافی سارے قوانین جو ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے یا تو اس کے ذریعے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا اس سے کوئی دینی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب دلانی ہوتی ہے یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنا اور برے عمل کی وعید بیان کرنا یہ تین انہوں نے کٹیگریز لکھی ہیں کہ حدیث سے یہ تین کام لیے جاتے ہیں نمبر ون حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا کتنا بڑا فیصلہ ہے دین کی بنیاد ہے نمبر ٹو دین کی احکمات کو اخذ کرنا اور نمبر ٹھری فضائل بیان کرنا یا وعیدیں بیان کرنا اسے کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب البانی کی کتاب بھی ہے الترغیب والترہیب اس پہ انہوں نے حکم لگائے میں کتاب تو پہلے کی ہے تو اس پہ پھر وہ کمٹس کرتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اس لیے ضعیف روایتیں نہیں لی جائیں گی سیدی سے لی جائیں گی اور اسی میں پھر وہ اینڈ پہ جا کے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مدلس کی آنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث سنی کس سے مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے یا روایت کے عیب کو چھپائے تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو توریہ بھی کیا جاتا ہے آپ کو کہتے ہیں عام حالت میں بھی لوگ توریہ کر لیتے ہیں زوم آنی جملہ بولنا جس کے دو مانا ہو تاکہ جھوٹ کا بھی کوئی الزام نہ لگے اور مقصد اس سے اپنا حاصل کیا جائے یہ مجبوراً تو جائز ہے لیکن اسے عادت بنانا اور ہر معاملے میں کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے حدیث کی فیلڈ میں یہ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا لیکن چونکہ یہ تدلیس کا کام کرنے والے لوگ بڑے بڑے محدثین تھے سکہ تھے صدوق تھے سچے لوگ تھے اس لیے محدثین نے اس عیب کے باوجود ان راویوں کے اوپر جرہ نہیں کی بلکہ ایک اصول بنا دیا کہ جب یہ تدلیس کریں گے تو ہم ان سے سما کی تصریح پوچھیں گے اگر بتا دیں گے تو ایکسیپٹ کر لیں گے ادر وائز پھر وہ روایت قبول نہیں کریں گے اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ہر ہر روایت کے اوپر وہ پھر بتائے گا کہ کس سے اس نے سنا کیونکہ ہمیں تو نہیں بتا ہمارے پاس کوئی وعی تو نہیں آتی ہے کہ یہ تدلیس کر رہا ہے یا واقعی اس نے حدیث سنی ہے تو اس کے لیے وہ جو ورڈ یوز کرتے تھے نا وہ آن کرتے تھے اس لیے کہتے ہیں مدلس کی آن والی روایت آین اور نو کہ فلان سے روایت ہے اب اگر کوئی تابی کہتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے تو یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سما کیا ہو اگر وہ مدلس نہیں ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ چھپاتا ہے نہیں ہے تو یقیناً جب وہ آن کہہ رہے ہیں تو یہ الفاظ کا چناؤ اس کا ایسا نہیں ہے جس کی ویسے اس کی حدیث ریجیکٹ کر دی جائے کیونکہ آن کے ساتھ بھی روایت کی جاتی ہے آن کے ساتھ کی جاتی ہے سمعتو یعنی میں نے اس سے سنا حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی اخبرنا اس نے ہمیں خبر دی اب یہ جو الفاظ ہے اس میں تو توریہ نہیں ہو سکتا تدریس نہیں ہو سکتی حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی اب سکہ راوی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ایک چکر ہے جس میں وہ چھپا سکتا ہے وہ ان کہے کہ فلان سے روایت ہے فلان سے روایت تو ہے لیکن تمہیں کس نے بتائی فلان ہے یا کسی اور نے تو چھپا گیا این ممکن ہے کہ اسی نے بتائی ہو این ممکن ہے کہ کسی اور نے بتائی ہو اچھا یہ اب وہ کیوں کرتے تھے ہے تو یہ عیب ہے امام شعبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تدلیس کرنا زنا سے بہتر ہے اتنا وہ سخت اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں لیکن امام شعبہ خود مدلسین سے روایتیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ میں اگر مدلس سے روایت کروں تو جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی میں آگے روایت بیان نہیں کروں گا لہٰذا میری سند کے اندر اگر آن والی روایت بھی آجائے قطادہ کی یا آمش کی تو تم نے اسے سما کی تصریح پر محمول سمجھنا ہے اور وہ ہم لیتے ہیں آپ دیکھیں کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں آمش اور قطادہ آن سے روایت کر رہے ہیں لیکن نیچے شعبہ بیان کر رہا ہونا تو ہم کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے کیونکہ امام شعبہ سما کی تصریح کے بغیر نہیں لیتے تھے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں بھی آمش کی یا سفیان سوری کی یا ابن شعب زوری کی روایتیں جو آن والی ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں کیونکہ یہ مہدسین اس کو عیب سمجھتے ہیں وہ کنفرم کر کے وہ روایتوں کو لکھتے تھے ہمیں سما کی تصریح ملے نہ ملے بخاری مسلم کے بارے میں یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے کہ وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں کتابوں سے نکالی ہے ایک عرب کے سکولر نے پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے ایک ایک روایت کی سما کی تصریح بتائی ہے بارل چونکہ ایک قانون ہے ایک سیپٹس اسے مل چکی ہے لہذا ہمیں ایک ایک روایت کی اس تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بخاری مسلم کے باہر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو سما کی تصریح تلاش کرنی ہوگی یہ اکثر کہہ دیتے ہیں نا ابن مسود والی روایت جو سفیان سوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے تو سفیان سوری کی تدریس والی تو دس روایتیں بخاری میں بھی ہیں تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی پبلی کو انہیں پتہ ہے کہ یہ دونمری کار رہے ہیں جان موجھ کے چکر بازییں کرتے ہیں جیسے دیوبندی بریلوی جب اہل حدیثوں کو خاموش کروانا ہوتا ہے نا اور بخاری سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں بخاری میں تو لکھا ہے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جائز ہے مرد کے لیے مجبوری کی حالت میں اور جب بھنکرینِ حدیث کے ساتھ ان کا مقالمہ ہوتا ہے تو بخاری کی شرح لکھتے ہوئے بریلوی اور دیوبندی دونوں اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں اہل حدیث سے مقالمہ ہوتا ہے تو وہی حدیث ایب کے طور پر پیش کرتے ہیں چونکہ انہوں نے رفلی دین سے بھاگنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا اچھا یہ جو منافقت کر رہے ہیں تو یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو جب قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہودوں نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جانتے تو ہو جو کچھ شرک کر رہے ہو یا نبی الاسلام کا انکار کر رہے ہو تمہاری کتابوں میں نبی الاسلام کی پیش گوئی ہیں تو موجود تھی حتیٰ کہ سورة البقرہ میں سورة الانام میں آیا یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹےوں کو انہیں پتہ ہے یہ وہی پیغمبر ہے لیکن نہیں ہر درمی پہ آگئے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَعْنَهُ اہلِ کتاب نے جو انکار کیا ہے وہ آپس کی زد کی وجہ سے کہ ہم ہی سے یوں مانیں تو یہ زد آ جائے تو پھر یہی کچھ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی انہیں پتہ ہے یہ بات کہ بخاری مسلم کی جو تدلیس والی روایتیں ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں وہ کنفرم کیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ روایت ہم نے فلان سے سنی ہوئی ہے اہاں ادر دین بخاری مسلم ہوگا جسے دیکھیں آپ ایک حدیث ہے ابودعود کے اندر سن ابن ماجہ میں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خانونوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اس حدیث کے نیچے شیخ زبیلی زی صاحب نے تحکیم لگائی ہے ابودعود کے اندر بھی مشکات میں بھی حدیث موجود ہے اور بتایا کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سما کی تصریح کر رکھی ہے سن کبرہ البیحکی میں وہاں انہوں نے یہ روایت عن سے بیان نہیں کی بلکہ حدثنا یا اخبرنا سے بیان کی ہے لہٰذا اس کا سکم اٹھ گیا پتا چل گیا لیکن اگر دنیا کے کسی کتاب میں عن والی روایت سماگی تصریح کے ساتھ نہ ملے یا کسی اور سند پہ کسی اور راوی سے نہ ملے پھر ہم اس حدیث کو ایکسیپٹس نہیں دیتے اچھا سماگی تصریح ملنا بھی کافی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ سماگی تصریح مل رہی ہو اور اس سند میں کوئی اور سکم آ جائے جیسے یہ جو محمد بن اجلان والی روایت ہے دلائل النبوہ میں یا ساریت الجبل والی اس میں ایک روایت کے اندر تو محمد بن اجلان جو ہیں وہ مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں دوسری میں انہوں نے سماگی تصریح کیوئی ہے لیکن دوسری روایت کے اندر دوسرا سکم موجود ہے تو خالی سماگی تصریح بھی کافی نہیں ہوگی اگر اس میں پھر کوئی اور راوی ایڈ ہو گیا یا کوئی اور انقطع آ گیا تو وہ پھر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ میں آپ کو باریکی سمجھا رہا ہوں یہ نہ کوئی سماگی تصریح بھی لیا اور اگر اس سے ہٹ کے سند ہے تو اور کوئی اس میں بیماری نہیں آنی چاہیے یعنی ایک پاس چیپ کر رہا ہے دوسرے پاس چیپ نکل جائے جیسے ہمارے پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک ایگریڈ اپون مسئلہ ہے مہدسین کے ہاں سماگی تصریح تلاش کی جاتی ہے اور مجھے بتائیں اس کے سوا اور چارہ کیا تھا ویسے تو امام شعبہ والا کام ہوتا نا جس طرح انہوں نے سخت سٹانس لیا تھا کہ اٹھا کے ساری ریجیکٹ کر دو تدلیس کی تیجے فارغ ہو اٹرس ہڈکل فالتو ٹائم نہیں تو اڈی سما دی تصریح تلاش کر دے رہے بھی شیخ زبیر صاحب نے میری ویڈیو میں بتایا ہے ایک جب میں نے ان سے کوسچن کیا ایک مسجد میں انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میرے تین تین راتیں لگ جاتی ہیں ایک روایت کی سما کی تصریح تلاش کرتے ہوئے کیونکہ میں ذمہ داری سے میں نے روایت کو ضعیف یا صحیح ڈکلیئر کرنا ہے اگر نہ ملے تو پھر میں ضعیف کہتا ہوں اور اگر میں فوراں ضعیف ڈکلیئر کر دوں کل کو کوئی آکھے کہ یہ دیکھیں یہ سما کی تصریح نکل آئی ہے پھر میں کیا کہا کر آنگا اور وہ بڑے تنگ تھے اس کی وجہ سے ایک دفعہ میں اثر کی نواز کے لیے وضو کر رہا تو وہ مجھے آج بھی منظر یاد ہے شیخ صاحب سامنے والی ٹوٹی پر بیٹھ کے مسواق کر رہے تھے میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا مجھے کہتے ہیں علی بھئی آج مجھے بڑا حصہ آئے مہدسین کے اوپر میں نے کہا کیوں کہتے ہیں دیکھو یہ خود اصول بناتے ہیں خود وہ دیکھو زابی کو خود مانتا ہے کہ عامش کی تدریس اس کی آنوالی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور اس نے کتنی حاکم کے اندر روایتیں جو ہے صحیح ڈکلیئر کر دی ہیں اپنے اصول خود توڑ دیا ہے جب اصول بناتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرو اور خیر ان کا بھی کیا اصول تھا وہ تو امام مسلم نے لکھا ہے پھر ابن عجر اسکلانی نے بقیدہ مدلسین کی پوری ایک کٹنگری ڈیفائن کی کہ یہ پہلے طبقے کے ہیں یہ دوسرے کے ہیں تیسرے کے ہیں اور جو خود شرائط بیان کرتے ہیں اس میں وہ خود ان طبقات کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ ان کی نظر میں طبقات ہیں وہ کوئی ایگریڈ اپان نہیں ہے جو تیسرے میں ڈالنا تھا اسے دوسرے میں ڈال دیا اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہنوی پیش کرتے ہیں یہ جی سفیان سوری تو تیسرے درجے کا نہیں ہے یہ دوسرے درجے کا ہے جبکہ دوسری جگہ وہ موجود ہوتا ہے اور پھر اس کا خطرہ کتنا بڑا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ایک روایت ہے سلکبرال بی حقی کے اندر کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تین مساجد کے علاوہ اتقاف نہیں ہے بیت اللہ شریف مسجد نبی اور بیت المقدس مسجد ایلیہ مسجد اقصہ اس حدیث کی سنت بلکل درست ہے اصول محدثین کے اوپر سوائے ایک سکم کے اب جو لوگ مدلس کیان والی روایت سے صرف نظر کرتے ہیں ان کے تو گاٹے میں یہ روایت فٹ ہو گئی کیونکہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو متلکن سورة البقرہ میں آئے کہ جب تم مسجد میں اتقاف کرو ورنہ تو آتا کہ جب تم حرم میں اتقاف کرو تو دنیا کی ہر مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے اور پوری امت کا اجماع بھی ہے امام شافی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ہو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی یعنی وہ پرانا حکم ہوگا یا پھر کوئی اور اس کے اندر کوئی جرہ مفسر پائی جاتی ہوگی یا کوئی اور ایشو ہوگا کیونکہ امت پوری کی پوری گمرانی ہو سکتی پوری امت ایک فرقہ نہیں سرکار پوری امت پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے اور یہ نسل در نسل مسلمانوں نے عقیدہ اجماع اور عملی تواتر سے نکل کیا ہے لہٰذا اب مجھے بتائیں اگر یہ روایت صحیح ہے یہ شیخ البانی کے نزدیک تو روایت صحیح ہے تو سیدیس کیسے اجماع امت کے خلاف ہو گئی تو شیخ زبیر صاحب نے یہ مثال کو اٹھ کی اچھا انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے وہ تو میں آپ کو پورا سمجھاؤں تو یہاں دس گھنٹے چاہیئے چالیس صفوں کا مضمون ہے وہ مقالات کی پہلی جلد کے اندر اگر کسی کو شوق ہے نا تدلیس کو سمجھ رہے گا تو یہ تو میں ابھی صرف ایک جو عام لیول کی چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ پورا مضمون پڑھیں مقالات کی پہلی جلد شیخ زبیر لیزی صاحب کے جو مختلف مضامین تھے رسالوں میں جو چھپے تھے وہ بعد میں مقالات کی چھ جلدیں آ چکی ان میں پہلی جلد میں یہ چالیس صفوں کا پورا ایک مضمون ہے تو اب اس روایت سے کیسے جان چھڑائیں گے تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے کیونکہ امام مسلم نے لکھا ہے مدلس کیان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی تو اس میں سفیان بن عیانہ مدلس ہے ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح ڈونے نہیں ملتی تو اس طرح کی پھکیہ شیخ زبیر صاحب نے اپنے بعض استادوں کو دین جو اس وقت تھوڑا اس معاملے میں کمزوری دکھاتے تھے کہ پھر ان روایتوں کو صحیح مانو تو یا پھر اس اصول کو مانو جو محدثین کے ہاں اسٹیبلش ہے اچھا تدلیس کے حوالے سے ایک اور بڑی حیران کن مثال ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے اور امام بخاری نے العدب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث نکل کیا اب یہ اصول محدثین پر صرف تدلیس کے ایشو کی وجہ سے ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب کے اوپر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کٹ کے اپنے مو میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اسے کہو اب یہ اتنی حیاء سوز بات رسول اللہ کی زبان پر نہیں آسکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کی سرد میں حسن بسری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اگرچہ وہ محدثین جو کہ اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں لیکن جب ہم ان پر اتراز کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو یہ اتنی گستہانہ بات ہے تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب اصول پر ٹھیک ہے تو اب اس کی ہم تاویل کچھ بیان کریں گے وہ ہوتی کوئی نہیں لیکن ہم لوگ سیف سائٹ پہ ہیں حسن بسری جو خیر التابعین میں سے ہیں خیر التابعین چار بندے ہیں ٹاپ آف لسٹ وہ ایسے کرنی حسن بسری سعید ابن مسیب سعید ابن جبیر یا اس کے بعد محمد بن سیرین کہلیں ان میں سے ایک بندہ ٹاپ پہ اور یہ وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے حدیثیں روایت کیمی ہیں یعنی انہوں نے کسی صحابی سے سنی اور کسی اور صحابی نے ان سے سن کے وہ حدیث بیان کی یہ اتنے جلیل القدر تابعین ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں سیریر تابعین میں سے ہیں وہ بھی اگر تدلیس کریں ان کی روایت ریجیکٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَظِيمِ نبی الاسلام ہم اخلاق کے بلند ترین درجے کے پر فائز ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی اور نبی الاسلام کے چہر مبارک کے اثار سے ہم اندازہ لگا لیتے تھے کسی بات کو اگر آپ برا منع جائیں یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز کو چھبا بھی نہیں سکتے تھے اتنا یعنی نبی الاسلام کا جو کریکٹر تھا وہ لوگوں کے سامنے تھا تو جس میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے جو مسند احمد میں لکھی ہوئی ہیں کبھی بھی نہیں کر سکتا لہذا تدلیس اس حوالے سے ایک بہت بڑی عزمائش ہے عربی والا فتنہ کہ جب تک اس ایشو کو آپ ریزالو نہیں کریں گے امت کے لیے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو یہ چند کرٹیکل مثالوں میں سے ایک ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز کے اندر بیان کی ہیں کہ امام مسلم نے جو یہ رول لکھا کہ مدلس کی عنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا مدلس کی عنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر جب ضعیف تصور ہوگی تو اس کی ہر ہر روایت کے لیے الگ الگ سما کی تصریح چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک روایت میں وہ سما کی تصریح کر دیتا ہے پھر اسی راوی سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو بالکل علاقہ ہے اور وہ آن سے کرتا ہے اور آپ یہ کہیں گے جی چونکہ یہ کر دیوئے وہ بھی قبول ہوگی نا کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ آن کر رہا ہے اس کی سما کی تصریح بھی تلاش کرنی ہوگی یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے تو وہ یہی بیعث میرے ساتھ کر رہے تھے تو پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علمی حدیث حاصل کرو اور کویسٹن کرو اور خاموش ہو جاؤ اس طرح دنیا میں کام نہیں چال سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو حضرت امبوس علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر نے نہیں کیا سورة القعب میں تین چانس دیں ہیں اور ہر دفعہ کہا کہ ہون بولے آنا تکم ختم تیرے میرے راستے جدا کہا تھا نا تو بتمیزی کی تھی کیونکہ استاد اور شاگید کا رشتہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا میں بھی سیوک سینس یہی ہے کہ آپ ٹیچر سے جب سوال کرتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کا سوال سمجھ لیا آپ تو ابھی بالکل انیشن سٹیج کے اوپر ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں علمی حدیث کا تو تسلی سے آپ کی بات سنیں گے اس کے بعد جواب دیں گے آپ نے بولنا نہیں کیونکہ جب میں 99 پہ پہنچ ہو رہا آپ آ کے مجھے کاٹ لیں پھر میں زیرو پہ آ جاؤں گا پھر مجھے پوری تمہید بنانی پڑے گی کیونکہ ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے اور انڈ ہوتی ہے بیج میں آگے کوئی لچتلے پھر وہ پورا ٹیمپو ٹوڑ جاتا ہے جو پہلے سمجھایا ہوتا ہے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے تو اصول یہی ہے اس لیے میں نے انہیں چار دفعہ چانس دیئے حضرت خزیر علیہ السلام نے تو تین چانس دیئے تھے حضرت موسیٰ کو میں نے چار دیئے پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ بھئی اگر اس طرح کرو گے پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا یہ نہیں کہ کوئی دھکے ماروں گا ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں سمجھے چائے گھلا چکے ہیں سارا کچھ ہو چکے ہیں اب میں نے سوچا اس سے بہتر جملہ بولوں اگرچہ یہ میری اپنی اخترار ہوگی دنیا میں تو یہ نہیں چلتا دنیا میں تو ٹیچر ہی سٹوڈنٹ کو نکالتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو جھوٹے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ میں آندھا سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں اسے کہوں گا بھائی اب اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا ایک کر رہے ہیں غلط ہم ایسے لیکن تو آڑے چھوٹے اخلاقیات دی تکمیل آستے کران گا جو آپ نے جھوٹے اخلاقیات گھڑے میں ہیں سچے اخلاقیات تو یہی ہیں دنیا میں ٹیچر سٹوڈنٹ کو نکالتا ہے جب وہ مس بیہیو کرے سیکھنے بیٹھے اور مف سکھا رہے ہیں تمہارا ٹیچر تو لے کے سکھاتا ہے نا میں تمہیں کھلا کے سکھاتا ہوں میری طرح کا پھر بھی نہیں وہ ہو سکتا لیکن پھر بھی آخری علیہ ہے کہ میں کہوں گا جناب ایسے تو قرآن نے تو حکم دیا ہے اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو پائی اپنی راہ لہتے ہیں دور ہوئی سلام نیڑے بھی نہ بین دے انہوں ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو نکالیں گے یا خود نکل جائیں گے قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں دور سے ہی کوئی سلامہ فارغ ہے نیڑے بھی نہ لگی میرے بار و بار ہی تو یہ غیر اخلاقی تعلیم ہے جو قرآن سکھا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جاہل سٹوڈنٹ اس قسم کے جوڑی علی بھائی سے اختلاف آئی ہے کوئی تانوش ہوگا اختلاف کر رہے تھا وہ کوئی گال ہوئے تھے اختلاف کرو نا پہلے سیکھیں کہ کیا سیویلائز دنیا کے اندر ہوتا ہے اسلام کے اخلاقیات کیا ہیں آپ کے اخلاقیات تو یہ ہیں کہ ایک بندہ اگر دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ واپس چلے جائیں کہہ کتنا بتمیز ہے بھوئے دیا ہے بندہ واپس کر دی ہے اسلام اس سے بھی آگے بد اخلاقی آپ کو سکھاتا ہے جو آج کی اس سو کالڈ دنیا میں آپ کو بد اخلاقی بتائی گئی ہے کہ آپ جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے اسلام کہتا ہے تین بار کٹ کٹ آیا جواب ملے تو ٹھیک جواب نہ ملے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا برا بھی نہ مانو یعنی میں پابند نہیں ہوں کہ میرے دروازے پہ آگے کوئی دستک دے رہا ہے میں اسے جواب بھی دوں کتنی بد اخلاقی ہے آپ تو کہنے یار ایک بوئے تھے آیا یار چل چوٹی مٹھی انہوں طریقے نہ لی کہہ دے یہ ہماری دنیا ہے جس طرح ہماری دنیا میں اخلاقیات یہ ہیں کہ نبی الاسلام اس طرح بولتے تھے جس طرح تار جمیر صاحب بولتے ہیں یہ غامدی صاحب لیکن نبی الاسلام اس طرح نہیں بولتے تھے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پر چڑھتے ایک تو آپ کا خدبہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا کھڑے ہو کے بندہ ویسے ہی پور جوش ہوتا ہے تو آپ الاسلام کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی تین جملے جب ابن عبداللہ نے بیان کی ہیں ہر خدبے کے اندر جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں مدان جنگ کے لیے نہیں آخرت کا خوف دلانے کے لیے آخرت کا خوف دلانے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی مرنے سے پہلے تیاری کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں 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 آخرت کا جب خوف آپ نے دلانا ہے تو پھر اس سٹائل میں دلانا ہے جس نے ڈاکٹر سرار صاحب دلایا کرتے تھے اس سٹائل میں نہیں کہ جو یہ اس طرح کا سٹائل ہے کیونکہ وہ تذکیر تو ہوتی نہیں اس طرح سے پھر تو آپ کو نبی الاسلام کے اخلاقیات بھی غلط بتائے گے ہاں آپس میں جب آپ بیٹھے میں کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر یا ویسے گپ شاپ میں اس میں تو ظاہرہ بلکل ڈیفرنٹ معاملہ ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید افریدی صاحب جس طرح سے کرکٹ کے میدان کے اندر بلاندواز سے اپیل کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے چاہے تو نہیں آوازیں آکھا کہ منگواتے ہوں گے ورنہ ٹائم کیامت تھا کہ چاہتا ہی لبنی تو ان کی بیوی بھی کبھی نہیں کہتی ہوگی کہ کارت ہے تو بڑا صحیح ہونا ہے بدا نہیں جا گے تنوں کیا ہو جانتا ہے تو وہ یہ یعنی اتنی عقل ان کو بھی ہے کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے لہٰذا دعوت کی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے ہاں گالی گروچ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اس اگریشن کے سٹائل نہیں تو دنیا میں تبدیلی لے کے آئے لوگوں کو پتا چلا ہے یار یہ اس طرح ہے لیکن پھر بھی میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے ابھی بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں ہوں جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی تھی اس کے باوجود وہ حضور کی موجودگی میں کئی دفعہ کہتے تھے یار حضور اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن کار دوں اب یہ بار بار تلوار کو ہاتھ ڈالنا حضور کی موجودگی میں پھر حضور بعض اوقات منع کرتے تھے اور بعض اوقات نبی علیہ السلام ان کی کوئی اگر صحیح بات ہوتی تھی اسے انڈورز بھی کرتے تھے اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں حضرت ابو رہرہ کی انہوں نے پھینٹی لگا دی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے اوپر میں نے آج تک کبھی نہ تلوار سونتی نہ کسی کی پھینٹی لگائی اور جو یہ سختی والا یہ بالکل کوئی سختی مجھے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں سرکار آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں نا کہنا سوراں دے سور آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں تو سامول ارمین میں لکھتے ہیں کہ تمام دیوبندی مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہاں جی آپ کے جب دیوبندی بزرگ آل محنت لکھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا فتوہ لگاتے ہیں آمازہ بریل بیور کی جماعت کو کہتے ہیں شیطانی لشکر جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے تو مجھے بتاؤ میرے جیسا کوئی نرم ہے جسے سب لوگ قادیانی کہیں کبھی کبھی کہیں یہ کافر ہے کبھی کہیں دجال سے بڑا فتنہ کبھی گالی گلوچ کریں اور میں صرف ان سے علمی اختلاف کروں آپ جو مرضی کر لیں جو آپ کے فرقوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا ہے میں نے تو نہیں مطلب المحنت یا اسامول ارمین میں نے کسی غار یا کوئے سے تو نکال کے پبلک میں آگ نہیں نہ لگائی یہ تو آپ پرنٹ کر رہے تھے یہ تو آپ کی اپنی کتابیں تھیں آج آپ انہیں آگ لگا دیں اور اعلانیں برات کر دیں میں اپنی ویڈیوز بھی ڈلیٹ کر دوں گا لیں قیامت تک کے لئے آفر ہے لیکن منہ جن ساڑے بزرگاں نے غلط کام پایا ہے میں نے نہیں اللہ حضرت سے کہا کہ اقام شریعت میں لکھیں کہ جو وہابی ہیں دیوبندی اہل ادیس شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیعہ مردار رہے گا اور جہود و نصارہ کا زبیعہ جو ہے وہ حلال ہے یعنی انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ اور جہود و نصارہ سے بھی بہتر کہہ دیں قادیانیوں کے ساتھ میں تو وہ شمار کر کے گئے ہیں آپ کو اچھا انہوں لگ دیا اتھو یہ عادت پہ ہی ہے انہوں والا حضرت نے قادیانیاں ہر کیا بہتر تھے منو انہوں نے وہی گال کرنی شروع کر دی تھی میرا دعویٰ ہے کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے پلینٹ ارث کے اوپر ان ٹاپکس پہ بولنے والا کہ اینڈ پہ میں آپ کو کہوں کہ چندینیں دو نمازین کے بیچھے پڑھو علیدگی نہیں اختیار کرنی گالی گلوچ نہیں کرنا صرف علمی اختلاف کرنا اور اپنی بھی کوئی چندہ بھوک نہیں بنائی کہ چلو ان کا چندہ ادھر گھیر کے لے ہوں نا ایسا بھی کوئی نہیں ہے تو ہمسہ ہو تو سامنے آئے تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوورال پوری پکچر کلیر ہو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پلیٹ فارم اپنی دعوت حق جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پبلک تک پہنچا رہا ہے تو یہ جو اصول مہدسین ہے یہ میرے اپنے گھڑے میں نہیں ہے بلکہ یہ مہدسین کے ہاں پائیں جاتے ہیں یہ میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنا لیے کہ مدلس کیانوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے تو وہ جو بھائی آئی تھے ان کو یہی سمجھائی تھی کہ آپ جو ابودود سے روایت پیش کر رہے تھے کہ رکین سے جو ہے وہ سما ثابت ہے شریک القادی کی تو وہ اس روایت کے لیے ہے اور وہ بھی اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھے یہاں پہ بھی آن سے ہے لیکن یہی روایت جو ہے وہ دوسری کتابوں کے اندر سما کی تصریح کے ساتھ ہے اس لیے میں سے صحیح قرار دے رہا ہوں اچھا یہ جو روایت ہے خلیفہ تین والی کہ میں اپنے بعد دو خلیفہ تین چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل البعیت اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس روایت کو اگر ضعیف سمجھتے ہیں تو ہم حدیث ثقلائن کو ضعیف سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ حدیث ثقلائن مسلم شریف میں اوپر تلے چار ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک اور وہ متواتر احادیث میں سے حدیث ہے اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہیں مسند آمد کے اندر ہے جامعہ ترمزی کے اندر ہے سن نسائی القبرہ میں ہے المستدرل الحاکم میں ہے اور سب سے بڑھ کر مسلم شریف میں ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا زیاد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ بات آپ نے تین دفعہ کی امت بالکل الڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا حضور کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو زبا کر دیا اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے آج تک قرآن کی توحید پکڑی ہوئی ہے سارے عقائد و نظریات پکڑے میں اور زیرو ٹالرنس ہے اہل البعیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اس زمانے میں اہل البعیت کا دفاع تھا کہ ان کے ساتھ ملتے ہیں مخالفین کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور آج اہل البعیت کا دفاع یہ ہے کہ اہل البعیت کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے دشمنوں کا دفاع کرنے والوں کی علمی کمزوری ہیں پبلک کے اوپر ہائلائٹ کر کے اہل البعیت کا صحیح جو مقام ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تو اللہ کے فضل سے ہم کھڑے میں تو ان معنوں میں اگر حدیث ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں ثقلین کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو ان معنوں میں اگر کوئی خلیفہ تعین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البعیت کو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر خلیفہ تعین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وسیع رسول یا کوئی عقیدہ امامت تو بالکل فراد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو بارہ سو سال سے غیابت میں گیم ہیں ان سے تو کوئی ہماری کمیونکیشن بھی نہیں ہو سکتی تو جو امام بارہ سو سال سے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ لائنز ہی پروائیڈ نہ کر سکے تو وہ امام کیسا نہیں جی وہ تو آپ گیابت میں جب نکلیں گے ہم نے قرآن و سنت سے احکام آد لینے ہے تو یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام ایکسپرٹس ہوتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیوائن علم آپ کو سکھانا ہے جو موجود نہیں ہے یہ اتنا غلوف کرنا اس معاملے میں اللہ سے ڈر جائیں یہ تو مسئلہ حال ہو چکا آٹھ سے بارہ سو سال پہلے تو شاید دو رائے ہوتی لیکن آج بارہ سو سال سے سارے لوگ بغیر امام کے بیٹھے میں تو اگر اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے خلیفہ ہیں تو کدھر ہیں پھر اس وقت کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے ہاں ہم کہتے ہیں نا خلیفہ حضور کا جو ہے نہ حضرت ابوبکر ہے نہ حضرت علی ہے یہ قرآن ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یہ نبیل اسلام کے پولٹیکل خلیفہ ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی مسند پہ آکے بیٹھے صحابہ کے اجماع سے ان کو چنا گیا اور روحانی خلیفہ بھی اس اعتبار سے کہ وہ دین سکھایا کرتے تھے یہ وسی نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے وسیعت کی ہوگئے قیامت تک کے لیے اب یہ رہیں گے ظاہر ہے سب کے سب فوت ہو چکے ہیں دو سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہوگئے سوا دو سال کے بعد اور بارہ سال کے بعد حضرت عمر شہید ہوگئے پچیس سال کے بعد سید انہا عثمان شہید ہوگئے تیس سال کے بعد سید انہا علی شہید ہوگئے خلافت راجدہ ختم ہوگی آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آل موسٹ آپ سمجھ لیں سوا تیرہ سو سال ہو چکے ہیں ابو تفیل عامر بن واثلہ ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے آج چودہ سو چوالیس ہجری چل رہے ہیں تو نبیل اسلام اگر فوت شدگان کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے تھے تو فائدہ کیا جو نبیل اسلام کا سٹیٹس ہے نا آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں وہی خلفہ راجدین کا ہے نہ ہم علم جو ہے خلفہ راجدین سے اثر کر سکتے ہیں نا نبیل اسلام سے ہاں ان کی تعلیمات محفوظ ہیں کتابوں کی شکل میں یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل کردہ وہی کی تعلیمات پبلک تک پہنچائیں رہا اجتحاد جدید مسائل میں تو سرکار وہ تو آج سے سو سال پہلے لوگوں کا اجتحاد بھی آج کے لیے کافی نہیں بارہ سو سال تو چھوڑ دیں وہ ہر زمانے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو جدید مسائل آئیں گے اس کے پر اجتحاد کریں وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک دوسرے خلاف مسئیبت کھڑی کرے بیسک چیز تو اصولی جو ہے وہ تو اقائد ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ماذا اللہ کوئی اس حوالے سے بلکہ مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا ہم نے احل البعیت کا دفاع کیا اللہ کے فضل سے اور ہمیں اب کوئی کسی حوالے سے بھی کسی کو کلانیفکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اب کوئی چوئے چھوڑتا ہے اور اب ہر چوئے کے اوپر جواب دیتے رہے یار اس طرح پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں نبیر اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں تو مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کتابیں تو جواب میں نہیں لکھی ہیں یہ اصولی مقدمہ بیان کرنا ہوتا ہے that's all جب ایک بندے کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا اس کے قائد و نظریات سامنے آ گئے اب اس کے ساتھ کوئی منصوب کوئی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وبال آپ انہی پہ ہی ڈالیں وہ ایسے ہوتا نہیں ہے اگلے دن ہمارے لائف سیشن میں ایک بھائی آئے پڑھے لکھے بھائی باہر کے ملک میں گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ لی بھائی پہلے کہتے تھے کہ علماء جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں اور آج علی بھائی کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بنا کے دیں میں نے کہا تم ہمارے مخالفین سے سن کے ہمارے پر چڑھ دوڑے ہو میری کس ویڈیو میں یہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائے اور صرف لکھ کے دیں میں نے پہلی دفعہ جب انوسمنٹ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹ کی دالت میں آج آلماس دس مہینے ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے کھول کے دیکھ لو اس میں میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے لائیں چونکہ وہ مخالف سے سن لیا تو کہا ہاں اس نے ہی کی تو آئے گا انجینئر نے منوی پوچھو نا مار گیا اسی لئے میں لائیو آکے بیٹھ رہا ہوں ساتھ ساتھ منجی ٹھوک رہا ہوں کوئی گل میں جان نہیں دیندہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا بات کی سرٹیفکیٹ آئے ہیں آپ کو کسی کو امام کعبہ سے سرٹیفکیٹ چاہیے میں ایڈو فوٹو شاپ میں بنوا دیتا ہوں آپ کو یہ تو سیدھا چور راست ہے بھاگ جاتے ہیں لوگ ٹویٹیں کر کے بھاگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ماننے والے کتنی وہ بدماشانہ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں جب بعد میں دھمکی آتی فوراں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ تو کوئی بھی بھاگ جاتا لکھی بھی چیز سے لیکن ویڈیو سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اینڈ پہ وہ یہ صرف کہتا ہے کہ میری بات کو سیاکو سباگ سے ہٹا کے کہا گیا تو لوگ لانت بیجتے ہیں چوٹیا ہے تو اے ہی گال کیتی سی اسی باستے ویڈیو بڑھو آؤ اپنے وڈیاں گولوں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوی نا جمعہ جڑا یہ کہے کہ میں وڈا علم دینہ تے او تے سارے جائل سن میرے نہ لاکے گل کر اور یہ بھی آپ کی ڈمانڈ پہ ہے مجھے کیا حاجت ہے کہ یہ گلی ملے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں مولویوں کی بے عزتی کے اوپر تو اجمع امت ہو چکا ہے نا نا بالکل ہر فرقہ دوسرے کے مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اوورال اس کمیونٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے تو مجھے ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اور دوسرے شکر کرو میں تمہارے کابو آئے ہوں تم کہتے ہوگی ایک دفعہ سامنے بٹھا دو تو شکر کرو میں کابو آئے ہوں میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ ویڈیو بناو لیکن یہ جملہ بولیں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار تاکہ کوئی کل کوئی کلیم نہ کرے تم تو لاکھوں میں ہو میں کس کس کے ساتھ بات کروں گا مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو تب بھی میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا ایک کو بٹی پلید کروں گا دوسرا نکل آئے گا انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں سی میرے نال گال کر سمجھائی اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا تو ہمارے نبی جو کہ لیڈر تھے انہوں نے فرنٹ سے نہیں لیڈ کیا غزوہ حنین کے موقع پر بغاری مسلم میں آیا بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ تھے اور نبی الاسلام اکیلے آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو بڑھو نہ تم بھی میں ہوں مفتی مریب سب سے بڑا بریلویوں کا عالم اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی یہ تھاک پہ ہے آئنجینئر بات کر میں ہوں مفتی تقی عثمانی سب سے بڑا دیوبندی آئنجینئر بات کر میں ہوں ساجد میر سب سے بڑا وہابی آئنجینئر بات کر دس لاکھ دیں گے اوہ وی لکھ لے لو اللہ آل دی کمائی دا چندیاں نا آرام نا بٹھو رہا ہے نہیں وی لکھ لے لو لے اپنا بٹا پروڈیوس کرو سامنے بٹھاؤ پتہ لگ جائے جس کو آپ نے بڑا بنایا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکے اور عقیدے بھی یہ یاد رکھئے گا یہ جب بات ہوگی تو عقیدے صرف ایک فرقے کے نہیں ڈسکس ہوں گے ہاں یہ تینوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ایل اے دیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے ہاں اور اس سے بڑھ کر عقیدہ بنیادی کیا ہے توحید اس کے بعد ختم نبوت اور پھر عقیدہ آخرت ختم نبوت پہ جب ایک وابی میرے سامنے آکے بیٹھے گا ساجد میر تو میں انہوں کہاں گا میر صاحب دس سو چشتی رسول اللہ کے بارے تو اڑکے خیال ہے ہاں تاکہ جو تُو اتھو نکلے نا تے پہلے بریلوی تیری منجی ٹھوکڑ تے جے تُو کمیں جائز ہے تے وابی تیری منجی ٹھوکڑ اُن منت تُس ہی دسو اگر کسی تھوڑی جی بھی اکل ہے کسی تھی جرت ہے کہ سامنے آکے بے کے گل کرے ختم نبوت ہوتے وابی کیا سمجھتے ہیں میں نے ان کا مامو ان سے صرف ڈسکس کرنا ہے نا مامو تاکے نمبر ہی آخری ہے وہ آخری نمبر ہے وہ کہتے ہیں عزت ابو بکر سے لے کر عزت معاویہ تک انہوں نے بھی پتا ہے اذا آخری نمبر ہے واشیدو بھی تھلے لے گئے نے آخری نمبر تھی گل آخر ہی چھوئے گی پہلے گل ہوئے گی ختم نبوت ہوتے کہ بول اشری رسول اللہ دے ہوتے جب بولیں گا تو میں اور کے کرنا ہے لوڑیاں نہیں پانی ہیں تو اور کے کرنا ہے تو بریلوی کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں صرف چشتی رسول اللہ پر بات کروں گا اشری رسول اللہ پر بھی بات کروں گا اور میں وابیوں کی بارتوں کے بارے بھی بات کروں گا تاکہ یہ تسبیح ہیں جو ورڈ کے ویسے تو بابا جی ورڈ گئے نے سور اندھے سور کہہ کے آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اس ننگی صورتحال میں کسی کی جرت ہے کہ سامنے بیٹھ جائے بس یہ صرف وی لوگ بنانے ہیں اور اس پر ننگی عورتوں کے اشتیار چلا کے تو پیسہ کمارے ہیں یہ سارے کمارے ہیں وہ گلے پھڑنے والا بھی کمارے ہیں باقی ویڈیوز اس کی کوئی نہیں دیکھتا میری تصویر لگا کے تو یہ پیچھے مقصد ان کا یہ ہے اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیر کر رہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراد کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے میں یہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ جنگ ہار چکے میں لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے وہ خارجی ہو گئے اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی بھی جنگ جو ہے وہ این موقع پہ آ کے ختم ہو گئی اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں دسا جاتا علی ابن عبی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں اسری ریپیٹ ہوگی میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے ہم میں شرافت تو حضرت اہلی والی ہے لیکن چلاکی اور اشعاری برومیہ سے بھی زیادہ ہے ازین میں رکھیے گا لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے نقصان نہیں پوچھائیں گے ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں میں اگر ان کے کلپ کاٹوں تو جتنی میری ذہانت ہے ان کی لائف ونریبل کر دوں لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا اوٹ آف کونٹیکس کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو کوئی ایک بتا دو یہ ہے تربیت ہاں تو تمہارے ایک ہزار سال کے جو فرقے ہیں نا انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں جھوٹے ازمال لگاتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس لاکھوں کی تداز میں ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئر اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چال رہے ہیں بالکل صورتحال کلیر ہے تو اس لئے میں وقتاں وقتاں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سیچویشن کلیر ہو ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیر کروں گا اللہ کے فضل سے ہمارے بارے میں پوچھنے ہم سے آکے پوچھو کسی دوسرے کو رائٹ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کومنٹس کرے گا اور وہ پھر باقی لوگ اس کے بیچے چال پڑیں گے میں زندوں مجھ سے آگے پوچھو کہ ہاں یہ ایسا ہے دیکھیں وہ ٹی ایل پی والے بھائی آئے ادھر انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی مجھے کہا جیل می جہنڈمی یہ کون سن سکتا ہے ادھر جتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا میں نے بھی سنا میں نے مسکرہا کے ایک ایک بات کا جواب دیا جب مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو میں نے کیوں اس بات کے اوپر غصہ کھا کے ان کو گالی گلوچ والا معاملہ کرنا ہے لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جیل می جہنڈمی کہہ کے جو سوال پوچھ رہے ہیں سوال کرتے ہی جواب مجھے دینے نہ دیتے اور اگلی بات میرے اوپر کر دیتے تو انہیں بھی میں نے یہ کرنا تھا بھائی نکلو ادھر سے تم سیکھنے نہیں آئے ہو شرارت کرنا ہے سوال کرو اس کے بعد تسلی سے جواب سنو اللہ کے فضل سے میں ہر بات کو اس کی باریکی تک کلیر کر دیتا ہوں اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کاؤنٹر کوسچن کی لیکن بیچ میں ٹیمپو نہ توڑا جائے اس طرح نہیں ہوتا اگر بات مختصر کرنے سے بات سمجھ آتی ہوتی نا تو قرآن ایک صفحے پہ ہوتا یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے اللہ کو بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے اس کی بڑی ہے کہ وصوصے بہت زیادہ ہیں ایک بات کلیر کرو دوسری نکل آتی ہے اس لیے پورا مقدمہ سمجھنا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے اس حوالے سے کی آپ کو تھوڑا بہت علم حدیث کے حوالے سے شغف بھی ہو اینڈ پہ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ صحیح مسلم کا مقدمہ ایک لیکچر میرا دوسرا انٹرڈکشن آف حدیث تیسرا انٹرڈکشن آف مشکات المصابی یہ آپ ضرور سنیں تاکہ آپ کے سارے وسوسے سیٹل ہو جائیں اور آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھ آ جائیں ہمارا اصول قرآن و سنت کی روشنی میں فائنل ہی یہ ہے کہ جو احادیث قرآن بخاری مسلم میں فٹن بیٹھتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان احادیث کے حوالے سے ان علماء کی تحکیم کے اوپر اعتبار کروں جو ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں اور جو قرآن بخاری مسلم سے احادیث تقرار ہی ہوتی ہیں ان احادیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ میں ان محدثین کے اوپر اعتبار کروں جو ان روایات کا سکم بیان کر کے انہیں ضعیف کہتے ہیں رہ گیا ہمارا کربلا والا ریسرچ ویپر اس میں میں نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جن احادیث کے اوپر محدثین نے صحت کا حکم لگایا تھا خواہ دوسرے محدثین ان سے اختلاف کرتے ہوں کئی حدیثیں اس میں ایسی ہیں جس میں البانی صاحب ان روایتوں کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں کئی روایتوں کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں جس کا اعتماد جس محدث کے اوپر ہے وہ اس پہ رکھتا ہوا اپنا اپنا حصہ اس میں سے نکال لے میرا یہ چیلنج ہے کہ میرے کربلا والے ریسرچ ویپر میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ کسی محدث نے صحیح کا حکم نہ لگایا ہو یہ ذہن میں رکھئے گا اس میں بھی تدلیس والی روایتیں ہیں لیکن جن کے نزدیک وہ والی تدلیس سکم نہیں ہے ان کے نزدیک وہ حدیثیں صحیح ہیں تو میں اس سرچ پیپر سے اس کو نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ میرے پاس ہتھیار ہیں آپ اگر وعبی کہیں گے کہ ہم البانی کی تحقیق کو مانتے ہیں اور روایت ایسی ہے جس میں تدلیس کا ایشو ہے لیکن البانی صاحب اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں تو میں وعبیوں کو وہ نہیں پیش کروں گا یا بجائے اس کے میں اور روایت پیش کروں جس کے اندر وہ کیڑا نکال دے تو بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر کی خبر دوں اور یہ بات میں نے شروع سے ڈیکلیئر کی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ بھی اتراز کیا کہ یہ انجینئر صاحب نے یہ کر دیا ہے ہم سے سیکھ کے ہم پہ اتراز کر رہے ہیں میں نے خود بتایا کہ یہ ہے کال کو آپ کہیں کہ قرآن میں شیطان کا نام کیوں لکھا ہے وہ اللہ نے کلیئر کیا اس لیے کہ شیطان کی چالوں سے بچایا جائے اس لیے نہیں ہے کہ اس بابرکت کتاب میں اس منوز کا نام ڈال کے کوئی برکت داخل کرنی تھی اس کے اندر یہ نہیں ہے تو یہ ذرا سمجھا کریں پورے مقدمے کو اس لیے میں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا رہتا ہوں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین